مریم نواز شاہد خاکان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست مسترد چیپ جسٹس اسلام آباد ہائی کورڈ نے ریمارک دیئے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جج عدلیہ اور عدالت کا حصہ نہیں رہتا ریٹائر جج کا سٹیٹس پرائیوٹ شہری کا ہو جاتا ہے ریٹائر جج حتی کے عزت پر پرائیوٹ شہری کے طور پر عدالت سے رجوع کر سکتا ہے سپریم کورڈ کراچی ریجسٹری کا کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائیٹی یونین کے رفائی پلوٹس پر تعمیرات روکنے کا حکم الباری ٹاور پر بھی ہر قسم کی سرگرمیاں بند کرنے کی ہدایت چیپ جسٹس نے ریمارک دیئے کہ ملکی معیشت تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی ملک میں کالا پیسہ زیادہ ہے پورے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے ڈالر ملکی تاریخ کی بلندیوں پر انٹر بینک میں ایک روپے باون پیسے مہنگا ہو کر ایک سو چہتر روپے پچاس پیسے کا ہو گیا بعد میں ڈالر کی قیمت میں ایک روپےہ کمی ایک سو ستاون روپے پچاس پیسے کا ہو گیا چھے ماہ میں تئیس روپے بائیس پیسے بڑھا بیرونی کرزوں میں دو ہزار نو سو ارب روپے کا اضافہ ڈالر روپے کے مقابلے میں نو یا دس روپے زیادہ مہنگا ہے مشیرہ خزانہ شاکر ترین کا اطراف کہا پیٹرول پر تمام ٹیکس ختم کر دیئے قیمت میں کمی کا تمام فائدہ عوام کو منتقل کریں گے ٹیکسز نہیں بڑھائیں گے ٹیکس چھوٹ ختم کریں گے آئی ایم ایف کو ٹیکس لگانے سے انکار کر دیا روپے کی قدر بہتر ہونے سے سٹا بازو کو بہت مار پڑے گی سدوکی کمپنی کا چھوٹی گاڑی کی قیمت میں اضافہ کا اعلان چھ سو ساٹھ سی سی گاڑی ایک لاکھ اکسٹھ ہزار روپے مہنگی آٹھ سو سی سی کار ایک لاکھ ہزار سی سی کار دو لاکھ پچھتر ہزار روپے مہنگی عالمی مارکٹ میں خام تیل سستہ امریکی خام تیل کی قیمت میں چھ اشاریہ سفر پانچ فیصد کمی تہتر اشاریہ سات آٹھ ڈالر تک گیا بینچ مارک لندن ورنڈ آئل چار اشاریہ چار چار فیصد سستہ سپریم کورٹ نے پچیسمی آئینی ترمیم کے خلاف کے سماعت کے لیے مقرر جسٹس عمر اطابندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ تیس نومبر کو سماعت کرے گا جسٹس سجاد علی شاہ اور جسٹس منصور علی شاہ بینچ میں شامل ہوں گے ایٹرنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخواہ کو نوٹیس دسکہ الیکشن میں دھاندلی شہباز شریف ذمہ داروں کو بینکاب کرنے کے لیے انیکشن چیف الیکشن کمیشنر کو خط لکھ دیا الیکشن چوری میں ملوث وفاقی صوبائی ذمہ داروں اور افسران کے خلاف کاروائی کا مطالبہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا شیخ رشید کو ٹیلی فون وزیر داخلہ سے بڑے بھائی کی وفات پر اظہار تازیت شہباز شریف کی مرہوم کے دراجات کی بلندی کے لیے دعا قائمہ کمیٹی براہ انسانی حقوق کے جلاس بھی شریف مزاری اور اپوزیشن ارکان میں تختلامی چیرمن کمیٹی اور اپوزیشن ارکان کی خواتین کو حراسہ کرنے کے خلاف بل فوری منظور کرنے کی مخالفت چیرمن کمیٹی کا بل پر عوامی سماعت کم ہے جا سندھ میں ٹاؤنس سسٹم کی بحالی بلاول بھٹو زرداری نے منظوری دے دی کراچی میں پچیس ٹاؤنس بنائے جانے کا امکان سندھ سولیڈ ویٹس ووٹر بورٹ سمیت دیگر شہری ادارے میر کے ماتحد ہوں گے کراچی میٹرو پولیٹن کارپوریشن کی حیثیت اپنی جگہ موجود رہے گی یوسیس کو خودمختار بنانے کے لیے کی ایم سی اور ٹاؤنس فنڈنگ کریں گے سندھ اسمبلی میں لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل کی منظوری متوقع سندھ کے محکمہ بلدیات میں نئی بھرتیوں کا فیصلہ سترہ گریٹ کی تیرہ سو آسامیہ پر سندھ پبلک سرویس کمیشن کے سر یہ بھرتیاں ہوں گی اقلیتوں اور خواتین کے لیے آسامیہ مختص برخواستے اٹھائیس نیویمبر تک آن لائن جمع کرائی جائیں گی جالی سندھ کی ایکٹیویشن کے برٹے کیسیت ایف آئیے کی تحقیقات کا دائرہ مزید وزید نیجی موبائل کمپنیز پرائیویٹ بینس اور نادرہ ملازمین کو شامل تفتیش کر لیا گیا جالی سندھ کی ایکٹیویشن کے ذریعے بینکنگ جرائیں بینظیری انکم پروگرام کے نام پر فرانڈ کے شواہد بھی مل گئے مزید گرفتاریاں متوقع اہم شخصیات کو شامل تفتیش کیے جانے کا امکان لاہور میں ڈینگی مزید دو جانے لے گیا ایک سو چھے نئے کیس اسلام آباد میں ایک ہلاکت شہر اقتدار کے مزید سات شہریوں کو ڈینگی ہو گیا خیبر فختونخواہ میں پینتالیس نئے کیس ریپورٹ لاہور پھر دنیا کا علودہ ترین شہر قرار ائر کالٹی انڈیکس دو سو چھاسٹ ریکارڈ نئے دہلی دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر کراچی ایک سو اسی ائر کالٹی انڈیکس کے ساتھ تیسرے نمبر پر کالکتہ کا چوتھا اور ڈھاکہ کا پانچوہ نمبر مقبوضہ کشمیر میں شہادتوں کے خلاف دوسرے روز بھی ہٹ دال کاروباری دارے بنگ سڑکوں پر گاڑیوں کی عام دورا پت انتہائی کم کئی علاقوں میں انٹرنیٹ سرویس بدس سور برد پاکستانی بوکسر محمد وسیم ایک بار پھر ایکشن میں آنے کو تیار آج دبائی میں ورلڈ ٹائٹل ایلیمنیٹر کی فائٹ میں کولمبیا کے روبیر بریرہ سے ٹاک رہا ہوگا تھل کے سہرہ میں رنگ برنگی اور فراتے بھرتی گاڑیوں کا مقابلہ تھل جیپ ریلی کی کالیفائنگ راؤنڈ میں ڈرائیورز کی دشوار گزار راستوں پر ڈرائی دانش ٹامی ڈرائیور کی گاڑیوں لٹ گئی